السلام علیکم چلے یار سٹارٹ کرتے پہلے یہ بتائے کہ کس کس کا ایکاؤنٹ ریڈی نہیں ہے بھی تک درہا سیلر ایکاؤنٹ کس کس کا ریڈی نہیں ہے بھی تک دن شہزادوں کا ریڈ نہیں ہے بس وہ خالی کوئی ایس لکھ دے آدل بھائی آپ کو تمہیں ڈے ون سے دیکھ رہا ہوں ابھی تک آپ کے ایکاؤنٹ ریڈی نہیں ہے میرے پروڈکٹیو نہیں اپلوڈ ہو رہی بتائیں نا کیا ایشو ہے کیا 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 ایشو ہے چندہ آپ کے کیا ایشو ہے دانش بھائی میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو لگائی ہے گروپ پہ بھی پڑی ہوئی ہے میرے وال پہ بھی لگی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ لیں ایکاؤنٹ آپ سے ریڈی ہو جائے گا اس کے یوں کوئی اور اپلوڈ کر لیں نا ہو جائے گا جن کے ایکاؤنٹ میں ایک دفعہ ایشو آگیا ایک دفعہ آپ نے چیزیں صحیح اپلوڈ نہیں کی تو وہ پھر بار بار آپ کو تنگ کریں گے پھر وہ ایک تسم کے مطلب ریویو میں چلی جاتی ہے وہ پھر تنگ کرتے ہیں اچھا ایک چیز مجھے اور بتائیں پھر انشاءاللہ پریکٹیکلی سٹارٹ کرتے ہیں آپ میں سے کون کون ملکل فریش ہے جس کو دراز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے یس لکھ دے بس وہ بن دے جو فریش ہے باپی کومنٹ نہ کریں سارے فریش ہیں خلیل خٹک صاحب آپ تو کم سے کم فریش نہیں ہے آپ تو ایسا نہ بولیں اچھا جن جن کے اکاؤنٹ ریڈی نہیں ہے نا وہ ویڈیو لگی بھی ہے یوٹیوب پہ لگی بھی ہے آپ دیکھ لیں اس کو فالو کریں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے نا تو آپ بجائے اس کے کہ آپ مجھے ٹیکس کریں وٹسیپ کریں یا مجھے جو ہے وہ ان باپس کریں آپ گروپ میں پوسٹ کر دیں ادھر ایکسپیجنس لڑکے پیٹھے ہوئے میں ایک سر فری نہیں ہوتا تو وہ بڑی جلی آپ کو ریپلائی کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ جو جس جس کا کوئی بھی ایشو ہوگا وہ ٹرائی کریں کہ فیس بک پہ پوسٹ کریں اچھا اس ابھی کورس کی طرف آتے ہیں کہ کورس میں کیا کیا ہوگا تو موسٹلی میں دے کروں کہ زیادہ تک فریش لڑکے ہیں جن کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم ٹرائی کریں گے کہ بلکل بیسک سے سٹارٹ کریں آپ کو یہ ایک دفعہ میں اوورویو دوں گا یہ جو سائٹ پہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں ان کا اوورویو دوں گا آپ کو اس کے بعد ہم پریکٹیکلی سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ آج تھوڑی سی یہ چیزیں میں کلٹ کر رہا ہوں کہ فریش اتنے ہیں اور باقی لوگوں کی کیا کیا ایشوز ہیں تو انشاءاللہ کل تو خیر میری کلاس ہے ادھر آپ فیس بک پہ کلاس ہے سیف یوٹیوب فیملی میں آپ وہ جائیں کریں تو انشاءاللہ پرسو پھر پریکٹیکلی اس پہ کلاس سٹارٹ کریں گے اچھا اس کورس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس کورس سے دو قسم کی ایک چیز ہے ایک تو یہ کہ آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انویسمنٹ کر کے اپنا سٹار رن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس کورس میں یہ ہوگا کہ وہ پراپر پروڈکٹ سیلیکشن ہوگی پروڈکٹ ہنٹنگ ہوگی اس میں سے پھر ہم ٹرائی کریں گے کہ ایک ایک اکاؤنٹ مطلب دس بندوں کو پانچ پانچ پروڈکٹس پہ لگا دیں جن کے پاس جتنی انویسمنٹ ہوگی وہ اتنے پروڈکٹس ل لگا سکتے ہیں لیکن رفلی اگر آپ پانچ پروڈکٹس لگاتے ہیں تو میرے حساب سے آپ کے پاس دس ہزار روپیاں ہونی چاہیے اس دس ہزار کو لے کے آپ اس میں تھوڑی سی پروڈکٹ کاسٹ ہوگی اور باقی آپ کی بلیڈنگ ہوگی آپ اس میں وی وی آر اوز لیں گے جس کو ہم وی وی آر اوز بولتے ہیں لیکن اگر سیمپل لینگویج میں اس کو بولے تو وہ ایک قسم کے فیک ریویوز ہوں گے آپ نے فیک ریویوز لے کے اپنی لسٹنگ کو اوپر لے کے آ ایک چیز سمجھنے والی ہے وہ آپ یہ سمجھے کہ اگر دراز میں آپ کو پروڈکٹ رینکنگ آگئی جس طرح یوٹیوب میں ہیں یوٹیوب میں اگر آپ کو ویڈیو رینکنگ آگئی بلوگنگ میں اگر آپ کو اپنی سائٹ رینکنگ آگئی تو پھر آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی شاپ اگر ڈی لسٹ ہوتی ہے دوسری شاپ بناتے ہو اگلی پروڈکٹ لانچ کرتے ہو کوئی بھی ایشو ہو آپ کے پاس صرف ایک سکل ہو وہ سکل ہے پروڈکٹ رینکنگ آپ کو اگر پروڈکٹ رینکنگ آج ہے اور دراز کا الگوریتم سمجھ آجائے تو انشاءاللہ پھر آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا کوئی بھی پروڈکٹ آپ کی جو ہے وہ چل سکتی لیکن یہ ہے کہ پروڈکٹ چلنے والی ہو کچھ پروڈکٹس ہوتی ہے وہ ڈیڈ پروڈکٹس ہوتی ہے ہم ایسے بلکل ابھی مجھے ایک بندے نے کوئی میسیج کیا بتانی کوئی پروڈکٹ کا بتا رہا تھا کہ یہ پروڈکٹ کیسی ہے تو ایس سچ کوئی آئیڈیا بندہ نہیں لگا سکتا کہ کون سی پروڈکٹ چلے گی کون سی نہیں چلے گی یہ ہم نے بس تھوڑی سی اپنی ویلیویشن کر کے اس کے بعد لانچنگ کرنی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہماری لانچنگ کامیاب ہو جاتی ہے کچھ ناکام ہو جاتی ہے کچھ ایوریج چلی جاتی ہے ایسا آئیڈیا کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ایک پروڈکٹ لے کے آئے اور ہنڈرڈ پرسن وہ پروڈکٹ چلنے والی ہو یا چل جائے تو میرے حساب سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے اگر ہاں کسی سے پ پروڈکٹ چل رہی ہے آپ اس کو چلا لے تو وہ ایک سین بن سکتا ہے لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ اگر میرے لیے سکسیسفول ہے تو پاسیول ہے کہ آپ کے لیے بھی ہو لیکن چانسے دیئے کہ آپ کے لیے نہ ہو کیونکہ دراز جب ایک بندے کو رینکنگ دے دیتا ہے تو اس سے پھر زیادہ تر چانسے دوس کے ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کو کانٹینیوسلی آرڈرز آ رہے ہیں تو اس کی پروڈکٹ رینکی رہتی ہے گلتی نہیں ہے صرف شرط یہ کہ وہ کیمپینز میں حصہ لے اپنا ریٹ نہ بڑھائے اور اس طرح کی پروڈکٹ کے ساتھ چیڑھانی نہ کرے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ لائیو رہتی ہے پروڈکٹ میں کوئی ایشو نہیں رہتا اور پروڈکٹ آپ کی ٹاپ پہ رہتی ہے تو سب سے مین چیز جو اس میں ہے کسی بزنس میں یا آن لائن بزنس میں وہ ہے پروڈکٹ سیلیکشن آپ کی اگر پروڈکٹ سیلیکشن سٹرانگ ہے تو آپ کامیاب رہتے ہو اگر آپ کی پروڈکٹ سیلیکشن سٹرانگ نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی لئے پھر اس میں ایشوز ہوں گے اگر آپ کسی ڈیٹ پروڈکٹ کو لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ لے کے چلتے رہیں کچھ نہیں بننے والا اس کا تو ہمارا میں جو اس کورس میں مقصد ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری پروڈکٹ سیلیکشن اچھی ہو ہم اچھی پروڈکٹ پہ کام کریں اچھا بندیت کافی آگئے تو میں تھوڑی سی سٹارٹ ہے کچھ لوگ تم مجھے جانتے ہوں گے میں اپنی تھوڑی انٹرڈکشن کر دوں یاسر الدین میرے نام ہے یاسر شرار جو ہے میں اپنے نام کے ساتھ شرار لگاتا ہوں لوگ مجھے شرار کہہ کے بلاتے ہیں آپ بھی شرار کہہ رہتے ہیں میں نے دوہزار سولہ میں نمل اسلام آباد سے دیئے سنگلیش کیے اس کے بعد جو ہے وہ سٹڈی کو میں نے فیرہ بات کہہ دیئے جاب شرار بھی کوئی نہیں کیا اس کے بعد میں اپنے کام میں سٹارٹ ہو گیا ہوں بلکل زیرو سے میں نے سٹارٹ لیا تھا اور تقریباً دو سال تو میں تھوڑا سٹرگل کی ہے میں نے اس میں یہ ہوا کہ کچھ اگر میں آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میرے ایک کام کی جو جرنی ہے وہ مطلب اس کا سٹارٹ ایک جسم کی ناکامی تھی میں ناکامیوں کے ساتھ سٹارٹ ہوا تھا کچھ چیزیں جو کچھ فیرز ہیں وہ میں نے چوت کی فر ایزمپل میں نے ایک اس میں شرٹس کا ایک برینڈ لانچ کیا تھا اس میں کچھ میں نہیں اپنی وہ کی تھی اپنی کچھ شرٹس بنوائی دی اور کرتے بنوائی تھے اس طرح کی فیشن سے ریلیٹڈ میں نے ایک سٹور پولا تھا جو کہ بہت بوری طرح نادام ہوا ہے اس میں میرا کافی بورا ایکسپریئنس آئے اس کے بعد میں نے تقریباً دو ہزار سترہ کے آخر میں فریلانسنگ سٹارٹ کی فریلانسنگ پہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سرویسز دے رہا تھا فیل بک پروموشن، گوگل وغیرہ اور انسٹاگرام، انفلینسر مارکیٹنگ یہ سرویسز میں دے رہا تھا ساتھ میں شاپی فائی ڈراب شپنگ کی سرویسز میں دے رہا تھا تو اس سے میرا کافی اچھا ایکسپریئنس رہا ہے فریلانسنگ میں فائی ڈراب پہ کافی اچھا رینڈ کر گیا ہوں تو کیا ہوا کہ بھائی، اچھا ان یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کسی اور کی ویب سائٹ پہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کروا کے جیسے کہ دراز ہو گیا فائی ڈراب ہو گیا جو ملٹی وینڈر ویب سائٹس ہوتی ہے اس میں آپ کو ہر ٹائم خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹائم وہاں کو دکھا دے کے گرا دیں تو اس میں یہ تھا کہ فائی ڈراب کے اکاؤنٹ میرا مطلب بلاک ہو گیا کوئی بائیلیشن آ گئی اس کے بعد سریلانسنگ کو بھی میں نے فیرہ بات کہہ دیا اور میں دوبارہ شفٹ ہو گیا ہوں ادھر ایکام میں شفٹ ہو گیا ہوں ساتھ میں میری دراز بھی چل لئی تھی دراز میں اب جو میں آپ کو اپنا ایکسپریئنس بتا رہا ہوں دراز میں الحمدللہ میں دے ون سے سیکسسفل تھا تھوڑی سی ایسی او کی ٹریننگ لیتی ہے اور ساتھ میں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا میراکنہ ایکسپریئنس تھا اس نے کافی بیک اپ دیا مجھے دراز پہ اور دراز میں دوسرا یہ کہ جب دو ہزار سترہ میں میں نے دراز سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت دراز پہ کافی جگاڑ چل جا جائے تھے مطلب کہ کمیشن بھی اتنا نہیں ہوتا تھا جگاڑ چل جاتے تھے تو اس میں ہم سوڑے سے جگاڑ لگا کے اپنے سٹور کو اوپر لاتے تھے اس میں تفہر ونڈرز بھی بہت کم تھے لیکن یہ تک کہ ہمارا دراز کے کافی اچھا ایکسپریئنس رہا اسی ٹائم سے دراز میں الحمدللہ میرا سوڈیونگ سے جو ہے وہ سیکسسفل رہا ہوں ابھی میرے دراز کے سٹور چل رہے آپ کے سامنے ہیں اور کافی اچھا جو ہے وہ ریوینیو جملیٹ کر رہا ہوں دوسرا یہ کہ سٹارٹ میں جو دراز میں تریڈیشنل کام کیا تھے جس طرح ہم موسٹری لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ بس پروڈکٹ لگا دی اور پھر بیٹھ گئے انتظار کر دی آرڈر کا تو ایسا کوئی نہیں ہوتا آپ کو تھوڑی سے محنت کرنی پڑتی ہے اپنی پروڈکٹ اوپر لانی پڑتی ہے اس کیلئے تھوڑی بلیڈنگ کرنی پڑتی ہے اور مہین چیز یہ ہے کہ آپ کو پروڈکٹ سیلیکشن کرنی پڑتی ہے اب موسٹری کیسل میں اگر آپ دیکھا جائے کسی کی جو ہے وہ کریانے کی دکانے تو اس نے دراز کا سٹور کھولا اور کریانے کی چیزیں ڈال دیئے کسی کی کپڑے کی دکانے تو اس نے دراز کا سٹور کھولا اور کپڑے لگا دیئے کسی کی بیگز کی دکانے اس نے دراز کا سٹور کھولا اور جی بیگز لگا دیئے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کامیاب نہیں رہتی کیونکہ آپ ٹھیک ہے وہ آپ کا خاندانی کاروبار ہوگا یا آپ اس کاروبار سے وابستہ ہوں گے لیکن ضروری نہیں کہ آپ وہ چیزیں لگا جائیں کیونکہ وہ ہوتی ہے اس طرح کی پروڈکٹس ہوتی ہے کہ جو چلنے والی نہیں ہوتی مطلب یہ کہ کسی کو اتنی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان پروڈکٹس تھی تو آپ کو جو میں سب سے پہلے مشورہ دوں گا وہ یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ایسی چیزوں سے ہٹ کے کام کرنا ہے فر اگر آپ کا فیملی کے کوئی بزنس ہے تو اس بزنس کو آپ فیلہ سائٹ پہ رکھ دیں اس کا دراز کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ اس بزنس کو سائٹ پہ رکھیں اپنا کوئی پروڈکٹ ریسارچ کریں آٹھ دس آزار روپے انویسٹ ہے اور اپنا پروڈکٹ سکارٹ کریں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی فیملی والے پروڈکٹ پہ جو ہے وہ چلے اور وہ کام کریں جی جی سوری وہ بیگراؤنڈ وائس ابھی ممکن ہے سٹاپ ہو گئی ہوگی دوسرا ابھی آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو دراز کا سٹور ہے اگر یہ آپ کا چلتا ہے اور ریوینی جنریٹ کرتا ہے تو اس کی جو منتلی پروڈکٹ ہوگا وہ منٹی پلائی بائی آل موسٹ ٹونٹی فور ہوگا یہ آپ کے پروڈکٹ یہ آپ کے جو ہے وہ سٹور کی ویلیو ہے مطلب کہ اگر آپ کا سٹور ایک لاکھ روپیہ مہینے کا کنسٹنٹ لی بارہ مہینے تک کمار آئے تو آپ کے سٹور کی ویلیو جو ہے وہ اس وقت چوبیس لاکھ تک ہوتی ہے آپ اپنا سٹور فلک کر سکتے ہو آپ اپنا سٹور فلک کر کے جو ہے وہ انویسمنٹ لے کے کسی اور کاروبار میں لگا سکتے ہو جو زیفہ بھائی یار میں ادھر ساتھ میں دیکھ بھی رہا ہوں چیزیں تو کلیئر آ رہی ہے میرے پاس پتہ نہیں ہاں ٹھیک ہے آواز سے ہی آ رہی ہے وہ کومنٹس کر رہے آپ کا شاید کوئی ایشو ہو انٹرنیٹ کا دراد ایفیلیٹ یار اس کو بھی ٹچ کریں گے ٹینشن نہ لے آپ اچھا دراز سے ہٹ کے آپ میں سے کوئی ایسا بنتا ہے جو دراز سے ہٹ کے ایک کام کر رہا ہو کوئی کام چلا رہا ہو آن لائن کومنٹ میں ییس لکھ دے بس جو جس کا کوئی کام چل رہا ہو آن لائن ٹھیک ہو گیا جن کا کام چل رہے انشاءاللہ ان لوگوں کے لئے میں ایک زبردست جگاڑ لے کے آن گا ان کے لئے یہ ہوگا کہ وہ کافی اچھا سروائز کر پائیں گے آپ میں سے جو سٹور ہے وہ ہے نا میں آپ کو ایک دوں یہ فائر فلائے پاکستان یہ بلکل شاپ فائی کی طرح ہے ریڈی میٹ ویب سائٹ آپ کو ملتی ہے آپ جیسے ہی سائن اپ کرتے ہو تو دس منٹ میں آپ کی ویب سائٹ تیار ہو جاتی ہے تو آپ میں سے جو کوئی کام کر رہا ہے یا اگر کام کرنے کا ارادہ ہے یا ان کی جب پروڈکٹ سیلیکشن ہو جاتی ہے تو وہ یہاں پہ بھی کام کر سکتے مطلب یہاں پہ اپنا سٹور لگا کے یہی سے وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں میری جو دو تین ویب سائٹ سے جو چل رہی ہے تو میں فائر فلائے کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کی سروس بہت اچھی ہے جو ہینڈ میڈ مافیا کے نام سے میں ایک ویب سائٹ وہ فوٹ ویئر کا چلا رہا ہوں لیڈر کا یہ دیکھیں یہ اسی فائر فلائے پہ بنی ہوئی ہے اور یہ مطلب کہ کافی فاسٹ ہے اور اچھی سروس دے رہے ہیں تو آپ کو میں اس کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ اس پہ آپ نے کیسے شاپ بنانی ہے اور پھر پروڈکٹ اس پہ کیسے اس پہ ڈال کے اور پھر اس ویب سائٹ کو اور دراز کی شاپ کو آپ نے مل ملا کے کیسے چلانے ہے تو اس کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا بتاؤں گا ان کی سبسکرپشن تقریباً 500 روپیز پر منت ہے وہ آپ میں سے ہر کوئی افورٹ کر سکتا ہے بہت اچھی لیاؤٹ دے رہے ہیں پروفیشنل ویب سائٹ دے رہے ہیں اور تقریباً یہ 500 روپیا پر منت میں دے رہے ہیں یہ بلکہ میرے سامنے آگے رہے ہیں یہ دیکھیں 499 پر منت میں ان کی کوئی پروموشن نہیں کر رہا لیکن میں بزادے خود ان کی ویب سائٹ یوز کر رہا ہوں پہلے میں ورڈپلس پہ تھا پھر شاپی فائی پہ ہو گیا پھر ابھی میں اس پہ آگیا ہوں میری ساری سٹورز اسی پہ ہی چل رہی ہے علیوہ یہ ڈراب شپنگ کا سین تو ٹھیک ہے میں آپ کو آئیڈیا دے دوں گا لیکن یہ ڈراب شپنگ جو ہوگی وہ ابھی پبلک نہیں ہے مطلب پبلک نہیں ہے ڈراب شپنگ جو کچھ ایشوز ہمارے آ رہے ہیں دراز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ دراز سیٹی ٹو سیٹی مینج کرتے ہیں مطلب جس سیٹی میں آپ کا سٹور ہے اسی سیٹی پہ یہ آرڈر آپ کو مطلب ڈراب کرنے پڑتے ہیں ہاں پہ جبکہ اس میں تھوڑا اپوزٹ بند رہے ہیں ہمارے پاس وہ یہ بند رہے ہیں کہ ہمارے جو اگر آپ کے پاس آرڈر آپ کی جو شاپ ریجسٹر ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور ہمارا ویرہ اس لاہور میں ہے تو وہ پھر دھرا کلیش آ جاتا ہے مشکل ہو جاتے ہیں اس میں پھر مشکل ہو جائے گا سین نہیں بند رہا تو ابھی دراز کی طرف سے تھوڑا یہ ریپلائی آئے کہ ہم انطرین کی سیسٹم کو اپن کر دیں کہ آپ پاکستان کی کسی بھی سیٹی سے اپنا پارسل ڈراب کر سکتے ہیں تو اگر وہ اپن ہوتے تو پھر we will be ready to go ہمارے لئے پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا ہم سیدھے جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں گے آپ میں سے جس جس کے پروڈکٹ نہیں بنے ہوئے ہیں وہ بنائے نا یہ تقریباً ویڈیو میں نے لگائی تھی اور اسی ویڈیو میں میں نے یہ سٹور بنایا تھا سٹور بلکل آپ کے سامنے ہی یہ پروڈکٹ بھی لائے دیں آپ پتہ نہیں کیسے کرتے رہے ہو کہ آپ کا نہیں لائیو ہو رہا میرا تو ہو گیا پیمنٹ میسٹڈ اس کا ایڈوانس پیمنٹ ہو گیا جی جی ورڈپیس کا بھی آپ بنا سکتا ہے یا اگر آپ کسی ٹاؤن سے ہیں دور دراز علاقے سے ہیں تو دراز آپ کو دے دیتا ہے کوئی کوریر دے دیتا ہے کہ آپ اس کوریر سے اپنے پارسل ڈراب کریں دراز سٹارٹ میں تیمور بھائی لاب یو یار گھڑ ہو گیا اچھا دراز میں یہ ہے کہ دراز سٹارٹ میں ایسے ہی کرتا تھا کہ مطلب دراز کی کوئی آفیسز نہیں ہوتی تھی دراز سٹارٹ میں ایسا کرتا تھا کہ آپ کے پاس آڈر آتا تھا تو آپ کے آڈر پر سلپ جنریٹ ہو جاتی تھی لیپرز کی یا ٹی سی ایس وغیرہ کی تو اس میں سٹارٹ میں آپ لیپرز یا ٹی سی ایس کو دے دیتا ہے ان سے ریسیونگ لے 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 لیتا ہے تو میرے حساب سے میرے فیال سے میں نے پرکٹکلی تو نہیں کیا لیکن سنا ہے کہ جو دراز ہے وہ یہی کرتا ہے جو بیہار لیول پر جو شاپس ہوتی ہیں ان کو کوئی کوریر دے دیتا ہے تو ان کی جب سلپ جنریٹ ہوتی ہے اور پرنٹ ہوتی ہے تو اس پر ایڈوانس اسی کا جو ہے وہ اسی کمپنی کا کوریر کا پرنٹ ہو جاتا ہے ادھر جا کے آپ اپنا فاصل دے دیتے ہو ملک عرفان جی جی میری ایک خوبی کہلے یا خامی کہلے وہ یہ ہے کہ میں الحمدللہ کبھی اپنا پروڈکس اپنی جو پروڈکس ہوتی ہے میری ویننگ وہ میں کبھی کسی سے نہیں چھپاتا کیونکہ میں اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ اگر میں دو تین روپے سو دو سو روپے کسی پروڈکس سے بنا رہا ہوں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پروڈکس لگائی تو آپ نہیں بنا پائیں گے مطلب میری اس میں جو ہے وہ سیلز کم ہو جائے گی نہیں میری سیلز کا بھی کم نہیں ہو گیا الحمدللہ میری سیلز اوپر ہی جاتی ہے آپ سب کو تقریبا پتا ہے کہ میری جو ایک وائرل پروڈکٹ ہے وہ ہے ڈسٹ آفر اس پہ جو ہے وہ میری ویڈیو بھی ہے آزاد بھائی کے ساتھ آپ سب کو پتا ہے اچھا اگر کسی کی کوئی ویننگ پروڈکٹ ہونا اس کو پانچ لاکھ روپے بھی دے تو وہ اپنی پروڈکٹ کسی کو نہیں بتاتا جبکہ میرے اندر یہ ہے کہ میں اپنی پروڈکٹ ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بھائی میں اس پروڈکٹ پہ کھیل رہا ہوں یہ میری پروڈکٹ ہے ہاں میں شاپ نہیں بتاتا کہ کون سی میری شاپ ہے اور میں کس کس شاپ پہ کام کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی سپیمنگ ہو جاتی ہے لیکن پروڈکٹ میں جتنی پروڈکٹ پہ کام کر رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو انہی پروڈکٹ کا بتاؤں گا اور آپ سب کو بتاؤں گے کہ یہ پروڈکٹ چلنے والی ہے وہ آپ پینشن نہ لے کہ میں آپ سے کوئی چیز چھپا ہوں گا انشاءاللہ کوئی چیز نہیں چھپا ہوں گا دوسرا فیس بک کے انسٹریل ایڈز پہ بھی جب میں کلاس دیتا ہوں تو اس پہ بھی میری کلاسٹری یہی ہوتی ہے کہ میں اپنا پیج نہیں چھپا تھا اس پہ تو کوئی ایشو نہیں ہوتا پیج اور ویڈیوز آپ کو میں اپنا پیج بھی دکھاتا ہوں اپنی ویڈیوز بھی دکھاتا ہوں اس میں سے آپ اگر میری ویڈیو اٹھانی ہے جس ویڈیو سے میں بنا رہا ہوں تو دیپینٹلی اس ویڈیو سے آپ بھی بنا سکتے ہیں اور فیلس بک پہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو چل رہی ہے تو وہ ویڈیو آپ نے اٹھا لی ہے اگلا بندہ بنا رہے تو چلو وائرل ہے آپ نے بھی بنا لی تو لہٰذا میں انشاءاللہ آپ سے کوئی نہیں چھپا ہوں گا یہ رضوان بھائی کا کمنٹ آئے رضوان بھائی ادھر ہوتا ہے ان کو میں نے اپنی پروڈکٹ دی ہے کہ یہ لوگ یہ لگاؤں ماشاءاللہ ان کا آج مجھے میسج آئے کہ ایک آرگینک آرڈر مجھے آ گیا تو ایک آرگینک آرڈر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے لیکن آپ کو جب آرڈر آتا ہے تو وہ نوٹیفکیشن جب پہلے آل انڈفکیشن ہوتا ہے کہ آپ نے اٹھا لی ہے وہ بڑا مزے کا ہوتا ہے بندے کا بہت دل کرتا ہے اس کو ترس جا جائے لگے اس کے لئے شاپس میں کسی کو نہیں بتاتا ہے آپ کو پروڈکٹ ضرور بتا ہوں گے انشاءاللہ اس کورس کے پاس آپ بلکل وہ ہو جائیں گے آپ وی اے کی سرویس ہے آپ میں سے جن کے پاس بھی پیسوں کا ایشو ہے وہ انیونٹری نہیں لے سکتے تو وہ اے اے وی اے سرویس سٹارٹ کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ان کو لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ پریکٹس پھر بھی آپ نے کرنی ہے پریکٹس آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں سمجھ آئے گی اگر پریکٹس نہیں کریں گے اور ڈریکٹ وی اے کی سرویس سٹارٹ کریں گے تو آپ کسی کا پیسہ پر واقع کریں گے آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور پھر دھڑے کے ساتھ آپ نے وی اے کی سرویس ادافر کرنی ہے میں دیکھ رہا تھا کیونکہ میں جب کورس سٹارٹ کر رہا تھا تو مجھے تھوڑی سی تھی کہ یہ جو ایکسٹریم کامرس والے ہیں اور یہ دوسرے ہیں انیبلر والے ان کی دیٹیل دیکھوں کہ یہ کیا مطلب لوگوں کو سکھا رہے ہیں تاکہ اس کو بھی میں اپنے کوس میں انکلوٹ کروں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو تو وہ میں نے دیکھ لئے اس میں پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے وہ تو بس خالی باتیں ہی کر رہے ٹھیک ہے اچھی چیزیں بتا رہے لیکن وہ تو پریکٹیکلی کچھ نہیں کروا رہے تو میں بھی کہہ رہا ہوں یہ کیسے کر کے بندہ وی اے کی سرویس ادافر کر سکتا ہے کیونکہ فرم مشکل ہوتا ہے آپ کے لئے آپ کو پریکٹیکلی کوئی چیز نہیں آ رہی اور صرف باتیں آپ نے سن لی ہے باتوں کے بعد آپ جا کے کام سٹارٹ کر رہے تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتے باقی وہ بڑے مدے کی چیزیں انہوں نے بتائی ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ایشو یہ ہے کہ پریکٹیکلی بہت کم ہیں وہ چیزیں علی بھائی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پروڈکٹ کی طرف جانا چیزیں بلکہ میں اسائن کروں گا پروڈکٹ انشاءاللہ آپ کو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ جو آپ میں سے نا اچھی انویسمنٹ رکھنے والے ہیں ان کی کوئی چار پانچ کٹیگریز بناوں کہ کوئی ایک بندہ کتنی انویسمنٹ کر سکتا ہے اس انویسمنٹ کے حساب سے میں اس کو پروڈکٹ اسائن کروں گا اسی انویسمنٹ کے حساب سے جو میچنگ انویسمنٹ ہوگی ان کی میں ٹیمز بناوں گا وہ ٹیمز ایک دوسرے کو وی وی آر وز دیں گے اور ایک دوسرے کو آرڈر دیں گے تو وہ کبھی جو ہے وہ اچھا اچھی کمبینیشن بنیں گی اگر ایک ٹیم ہے وہ پندرہ ہزار روپیہ انویسٹ کر سکتا ہے ان کو میں نے اسائن کر دیا دس بندوں کی ٹیم بنا لی اب یہ دس بندے ایک دوسرے کو آرڈر دیں گے ایک دوسرے کو وی وی آر وز دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی جو سٹرنٹ ہوں گی ان کی جو پروڈکٹس ہوں گے وہ انویسمنٹ یادہ ہوگی انتظاری بات ہے پروڈکٹ ان کے اوپر آئیں گے اب ایک بندہ ہے پانچ پانچ ہزار والے بندے ہیں ان کا میں ایک الگ بناوں گا ان کو چھوٹی پروڈکٹس دوں گا اس حساب سے وہ ایک دوسرے کو وی وی آر وز دیں گے تو کمبینیشن کافی اچھی بن جائے گی سب کی آپ میں سے میں تھوڑی سی پولنگ کر لوں گا بندے اکھٹے کر لوں گا کہ کوئی کتنی انویسمنٹ کرنا چاہا رہے اس حساب سے پھر میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ پارٹیشن بنا دوں گا پروڈکٹس میں دوں گا نہیں بھائی پروڈکٹس میں خالی بتاؤں گا باقی سورسنگ کبھی آپ کو دو تین چار بندے جو میں نے ڈونڈے ہوئے سورسنگ کے کچھ پروڈکٹس ان سے مل جاتے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ان بندوں کے کانٹیکٹس دوں گا میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی بس میری اتنا ہوگا کہ میں وہ آپ کو دوں گا بندے آپ نے خود ہی ان سے ڈیئے کرنی ہے تو ان بندوں کے ساتھ آپ کانٹیکٹس کر کے پروڈکٹس مانگوا لیں یار اگر آپ رزک ٹیکر نہیں ہے نا تو بہتر ہے کہ آپ بزنس کرے ہی نا بزنس میں کافی بڑا جگرہ چاہیے آپ کو بزنس کرنے کے لیے انویسمنٹ سے ہٹ کے آپ کو جگرہ چاہیے کہ آپ کی انویسمنٹ اگر ڈھونکتی ہے یا آپ پروفٹ لیٹ ملتا ہے تو آپ کیا آپ کا ریاکشن ہوگا اس ریاکشن کو لے کہ آپ بزنس سٹارٹ کریں دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ دراز پہ اگر آپ سٹارٹ کر رہے اور دس پندرہ دن مہینے بعد آپ کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ چلو جی مجھے دس پندرہ آزار کا پروفٹ ہو جائے گا تو ایسا کوئی سین نہیں ہے بھائی یہ کوئی اتنا کوئی میجیکلی کام نہیں ہے یہ کافی سلو پروسس ہے لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو سپیڈ اپ کر سکتے ہو ملک صاحب جگرہ تو تب پتا چلے گا جب آپ کی پروڈکٹ فیل ہو جائے گی انویسمنٹ پارش چلی جائے گی پروڈکٹ مارجن 25% 35% ہوتا ہے ماجید بھائی آپ نے اگر نقصان کی ہے تو مطلب آپ اس نقصان والے فیض سے نکل آئے انشاءاللہ اگلے کام میں آپ کو پراکٹ ہوگا جس نے نقصان نہیں کیا وہ لائف میں ایک دفعہ نقصان کرتا ہے کر بیٹھتا ہے اس کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی کیا ہو رہا تھا کیا ہونے والے ہیں نقصان کا ایک فائدہ سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ انشاءاللہ کیا کرپا ہو گئے آگے یہ ہمارے پاس کچھ ٹیپز ہیں سب سے پہلے تو یہ دراز کا ہوم پیج ہے اس ہوم پیج پہ جو آپ کچھ چیزیں ملتی ہیں میں آپ کو تھوڑی سی ایکسپلائن کر دیتا ہوں اس پہ آپ کچھ شپ آن ٹائم کی ڈیٹیئرز یہاں پہ ملتی ہیں یہاں پہ جو ہے کنسلیشن ریٹ اور ریٹن ریٹ یہ تینوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں آپ کی رینکنگ کے لیے یہ تینوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس پہ اگر آپ اوپر رکھے تو آپ کو بتا رہتا ہے کہ بھائی نائنٹی پرسنٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے آپ کی شپ آن ٹائم اگر آپ کو سو آرڈرز آ رہے تو اس میں سے آپ کے جو آرڈرز ہیں نائنٹی پرسنٹ آرڈرز وہ آپ کو جو ٹائم آپ کو دیا ہوگا اس ٹائم سے پہلے آپ نے جو ہے ڈسپیچ کروانے ہیں اگر نہیں کروائیں گے تو آپ کی رینکنگ بھی ہوسکتی ہے اور آپ کی شاپ کی ڈی لسٹنگ بھی ہوسکتی ہے دوسری طرف آپ کو آتا ہے کینسلیشن آپ نے کبھی بھی اگر آپ کے پاس انونٹری نہیں ہے تو آپ اپنے اپنی پروڈکٹ کی انونٹری زیرو رکھنی ہے تاکہ آپ کو آرڈر نہ آئے آپ کو اگر آرڈر آتا ہے پھر آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے آرڈر آپ کا کینسل ہوگا یا آپ خود کینسل کریں گے اس سے آپ کی شاپ کی ریٹنگ بہت متاثر ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ کی شاپ ڈی لسٹ ہو جائے ایک دو وارننگز کے بعد ریٹن ریٹ بھی آپ کا اچھا مطلب ون پرسنٹ سے نیچے ہونے چاہیے اب ریٹن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ریٹن کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو اس میں پروڈکٹ اگر آپ اچھی رکھیں گے تو امید ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ریٹن نہیں آئے گا کیونکہ ریٹن تب آتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ میں کوئی ایشو ہو تو سب ریٹن آتا ہے تو ریٹن کو آپ کیسے جو ہے وہ منیمائز کر سکتے ہیں اس کے کچھ یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کورس میں جو میں آپ کو بتاؤں گا پروڈکٹ پروڈکٹ سیلیکشن اور ریٹن کا کافی جو ہے وہ آپس میں وہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کی پروڈکٹ ہزار دو ہزار کی ہے اور آپ کو پھر ریٹن اس حساب سے زیادہ آئیں گے کیونکہ پروڈکٹ اگر ایک بندہ ہے وہ سو روپے کسی پروڈکٹ پر لگاتا ہے اور وہ سو روپے جا کے اس کو وہ چیز غلط ملتی ہے یا غلط تو نہیں ملتی لیکن انیس بیس کا ایشو ہو تو وہ کہتا ہے چلو کوئی نہیں سو روپے ہے چیز تو آگئی چلو سوڑی سی انیس بیس ہے لیکن چیز اچھی ہے لیکن وہی سیم بندہ اگر وہ دو ہزار کی کوئی چیز لیتا ہے اور اس میں معمولی سا بھی کوئی ایشو ہوگا تو وہ اسی ٹائم ریٹن کرے گا تو اس لئے ہماری اس کورس میں پولیسی ہی یہی ہوگی کہ ہم جو سیلنگ پرائز ہے وہ فائف ہندڑ سے اوپر نہیں لے گے جائیں گے ہم وہ پروڈکٹ لائیں گے جیو پروڈکٹ آپ کے دو سو، ڈائی سو، ڈائی سو، سو اس ریٹ میں ہمیں ملے اور ہم اس کو فائف ہندڑ سے کم کم پہ جو ہے وہ کینسل کریں سوری کینسل نہیں کریں اس کو سیل کریں میں کمنٹ پڑھ رہا تھا کینسل کریں تو ریٹن ریٹ کو آپ نے مجھے نظر رکھنے دوسرا ریٹن ریٹ کو آپ نے کیسے جو ہے منیمائز کرنے وہ یہ کرنا ہے کہ ایسی پروڈکٹ دیکھنی ہے اگر کوئی پروڈکٹ آپ کی ریٹن ہوتی ہے تو موسٹلی وہ اس وجہ سے ریٹن ہوتی ہے کہ راستے میں ٹوٹ گئی ہے وہ تو اگر وہ بریکیبل ہے تو وہ راستے میں ٹوٹنے کا خدشہ ہوگا اور ٹوٹے گی تو لائری بات ہے ریٹن ہوگا تو آپ کی شاپ کی ریٹنگ خراب ہوگی تو آپ نے بریکیبل پروڈکٹ سے بچنا ہے بریکیبل پروڈکٹ سے ایک تو ریٹن کا زیادہ ایشو ہوتا ہے دوسرا ہے کہ اس کیلئے پیکیجنگ بھی آپ کو اچھی رکھنی پڑتی ہے مطلب وہ کارٹن میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹوٹے نا تو اس کی پھر آپ کو پیکیجنگ کی کاؤسٹ بھی زیادہ پڑے گی تیسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریٹن سے کیسے بچنا ہے آپ نے ٹرائی کرنا ہے کہ ایسی آئیٹن ہو جو لیڈیز سے ریلیٹڈ ہو مطلب کہ فیمیلز کی تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن فیمیلز سے ریلیٹڈ ہو مطلب کچن سے ریلیٹڈ ہو یا بیبی سے ریلیٹڈ ہو تو اس طرح کی پروڈکٹس آپ کی زیادہ تر ریٹن کا ریشو اس میں بہت کم ہوتا ہے کیونکہ فیمیلز وہ ریٹن ایسے کر نہیں پاتی ہے اور وہ میلز کو بھی گھر میں کہے کہ یہ آیا اس کو ریٹن کر دو تو وہ کہتا ہے جاؤ میرے پاس ٹائم نہیں ہے خود ہی منگوائے تو بھی خود ہی کرو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریٹن نہیں آتا اتنے باقی یہ پادیٹیف سیلو ریٹنگ جو آپ کی ریٹنگ ہے یہ والی یہ ستر سے نیچے بلکل نہیں ہونی چاہیے آئیڈیل تو یہ ہے کہ یہ نائنٹی سے اوپر بلکل نہیں ہو نائنٹی سے نیچے بلکل نہیں ہو کیونکہ نائنٹی سے جب نیچے آ جاتی ہے تو آپ کی شاپ کی پروڈک ریپیٹیشن تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے آپ نے ٹرائی کرنے ہی کہ پازیٹیف سیلو ریٹنگ آپ نے جو ہے وہ نائنٹی سے نیچے نہیں آنے دینی اس کے لیے میں ایک دیسی جگاڑ آپ کو بتاؤں گے انشاءاللہ میں آپ کو live اس کی example دوں گا اور live آپ کو کرا کے دوں گا آپ اگر نئی شاپ سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ریٹنگ سے نہیں ڈرنا چاہیے انشاءاللہ ریٹنگ کی میں آپ کو کوئی جگاڑے بتاؤں گے جس سے آپ کی ریٹنگ سے سٹین رہے گی یہ ایک شاپ ریٹنگ ہے سیلر ریٹنگ ہوتی ہے دوسری یہ ہے کہ پروڈک ریٹنگ ایک آپ کی پروڈک ریٹنگ ہوتی ہے 5 سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ جیسے جیسے گلتی ہے تو یہ پروڈک ریٹنگ آپ کی گلتی ہے اور یہ دوسری ہوتی ہے اور آل جو آپ کی شاپ کی ریٹنگ ہوتی ہے یہ تیسری اس میں ہوتی ہے response rate response یہ کہ customers جو آپ کو کوئی message کرتا ہے یا کوئی query پوچھتا ہے تو یہ یہاں پہ chat میں آتا ہے یہ chat ہے یہ customers یہ دیکھیں یہ chat میں آپ کو query آ جائے گی کہ customer آپ سے کچھ پوچھتا ہے تو یہ chat کا جو response rate ہے یہ آپ نے بالکل 100% رکھنا ہے time پہ reply دینا ہے customer کو تاکہ customer کو کوئی issue نہ رہے اور اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا یہ اگر میں آپ کو نیچے دکھاؤں یہ دیکھیں chat سے آپ کو جو لوگ chat کر کے orders کریں گے تو ان کا proper یہاں پہ آئے گا آپ کو کہ بھائی chat سے جس بند جو بندے آپ کے convert ہوئے وہ کتنے ہیں تو میری جو ہوتی ہے زیادہ تر chat سے ہی ہوتی ہیں میں mostly chat میری strong ہوتی ہے بندہ بیٹھا ہوتے وہ ہر time reply دیتا ہے کچھ templates بھی ہم نے بنائے ہوئے جو automatically customers کو جاتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں ایک customer سے وہ دراز پہ آیا دراز پہ اس نے کوئی product search کی for example یہ جو bluetooth کا جو یہ جو ابھی میں نے list کیا تھا wireless headset ہے یہ اس نے search کیا دو تین بندوں کو اس نے message کیے تو اس دو تین بندے میں سے جو سب سے پہلے اس نے reply کیے جس بندے نے اور سب سے پہلے اس کو satisfy کیا تو ظاہری بات ہے customer اس کی طرف جائے گا اگر اگلا بندہ تھوڑا late reply کرے وہ basic strong reply کرے لیکن late کرے تو customers کو تو order دینے کی جلدی ہوتی ہے وہ order دے چکا ہوتا ہے تو آپ نے time پہ reply کرنا ہے تاکہ time پہ آپ کو customers time پہ purchase کرے ایک customer ہے وہ online ہے اس نے آپ کو message کیے کہ یہ کتنے دن میں deliver ہوگا تو آپ نے اسی time اس کو reply کیا تو آپ کے shock کی ایک repetition اس کے mind میں بیٹھ گئی کہ یہ بندے sincere ہیں time پہ reply دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی product بھی اچھی ہوئی یا اپنے کاروبا کے ساتھ sincere ہو تو اس لئے آپ نے time پہ reply دینا ہے اس کے لئے آپ کو message آئے گا آپ نے seller center کی application کھول کے جب بھی کوئی message آتا ہے تو آپ نے اس کو reply دینا ہے بات یہ operational چیزیں ہیں اس میں آپ اگر product ڈالیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کس نے products آپ کے approve ہوئے کتنے نہیں ہوئے ساتھ ساتھ میں ساری چیزیں چلتی رہے گی اس میں ایک یہ ہے QC pending return QC pending اس میں یہ ہوگا کہ آپ اگر کوئی product لگاتے ہیں یہ تو خیر return ہے لیکن جو QC ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتے quality check آپ کی quality check ہوتی ہے اب یہ product جو میں نے لگایا تھا اس کی دو تین دن دو تین دن میں یہ quality check اس کی ہو گئی اور یہ product live ہو گیا اس product میں یہ section ہوتے ہیں یہ اگر آپ کے سارے ٹک ہے تو مطلب یہ کہ آپ کا product live ہوگا اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی رہتی ہے تو آپ کا product live نہیں ہوگا یہ جو سب سے top پہ ہے seller is verified آپ اگر اپنا account check کرنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ آئی ہے کہ یہی سے check کریں آپ seller is اس کے اوپر mouse رکھیں آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ کی shop کی کیا چیزیں رہتی ہیں آپ کا seller status جو ہے وہ active ہے یا نہیں ہے یا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے تو یہی پہ click کر انشاءاللہ چیزیں یہی سے آپ کو clear ہو جائے گی اچھا نیچے آتا ہے نیچے ہے campaigns دراز پہ جو سب سے زبردست چیزیں جو آپ کو بوسٹنگ دیتی ہے اور آپ کی product rank کرتی ہے وہ campaigns ہیں آپ اگر campaigns جائن کریں گے تو آپ دراز سے امید رکھیں کہ آپ کی product اوپر بیجے گا وہ اوپر لائے گا لیکن اگر آپ campaigns نہیں جائن کرتے اور اللہ کے آسرے بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی مدد تو ہوتی ہے لیکن اس بندے کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ میند کرتا ہے یا customers کو release دیتے ہیں تو آپ نے نا یہاں پہ mostly campaigns جائن کرنی ہوتی ہے جائن کر کے آپ نے اپنی ranking اوپر لانی ہوتی ہے اچھا آخری جو چیز ہے dashboard پہ مین وہ یہ ہے کہ seller picks یہ seller picks کیا ہے یہ customer کو جو دراز کی شاکس ہوتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے seller picks میں آپ کو کچھ چیزیں ملتی ہیں تقریبا کچھ products کا quota ملتا ہے وہ quota آپ اس میں کر سکتے ہو مطلب اپنی products اس میں add کر کے اپنے products کو boosting دے سکتے ہو اب اگر میں آپ کو دراز کا بتاؤں کچھ بھی product اس میں لگا ہوں یہ kitchen shower میں نے سرچ کی ہے اچھا یہ kitchen shower میں آپ دیکھیں آپ یہ کچھ بندے ہیں جو top پہ ہیں اب یہ تو ہیں وہ لوگ جو مطلب جن کے پاس اچھے reviews ہیں اور orders ان کو آتے ہیں وہ top پہ ہیں اس کے آخر میں جب آپ آئے ہیں یہ دیکھیں seller picks یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جن کی وہ ranking اتنی اچھی نہیں ہے وہ پیچھے کے pages پہ ہے لگن دراز نے ان کو front پہ رکھ دیا ہے front page پہ bottom میں ان کو seller pick option دے دی آپ اگر اپنی product register کرتے ہیں seller picks میں تو جس کی ورڈ پہ جو product ہوگی وہ product آپ کی first page پہ show ہوگی تو seller pick recently کچھ سال ایک ہو گیا ہوگا دراز نے launch کی ہے اس سے آپ کے store کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے آپ کے store کی ranking اچھی ہوتی ہے مطلب یہ کہ اگر ایک customer ہے اس نے kitchen shower search کی ہے وہ نیچے آ رہے آ رہے تو ظاہرے باتیں ابھی تو آپ پیچھے کے pages میں وہ آپ کی ranking نہیں ہوئی لیکن پھر بھی دراز نے آپ کو ادھر visibility دے دی ہے آپ یہاں پہ اپنا جو ہے product list کر کے customers اپنی visibility زیادہ کر سکتے ہیں تو اس یہ ہے seller pick seller pick کی آپ نے فائدہ لینے seller pick میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے product کی آپ کے seller pick کی ہو جیسے آپ کے product کو کتنی visibility ملی کتنے بندوں نے دے کے کتنے بندوں نے click کی اور کتنی اس سے sales generate ہوئی یہ ساری seller picks میں آپ کو کتا چلے گی اور باقی chat response کا تو میں نے آپ کو بتا دی آپ نے chat time پہ کرنا ہے chat ہی ساری جو کامیابیہ ہے وہ chat میں ہے اور campaigns میں ہے ایک چیز میں آپ کو clear کر دوں کہ اگر آپ نے دراز پہ orders لینے ہے تو campaigns order نہیں لینے normal کام کرنے ہے تو پھر کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ دراز کے front page پہ campaigns چل رہی ہوتی ہے اب یہ super sunday کی campaign ہے اس پہ اگر آپ click کریں گے تو اس میں جو products پہ register ہوتی ہے وہ آپ کے پاس کھل جائے گی اب دیکھیں یہ super sunday کی campaign ہے اس میں ranking کے کوئی ضرورت نہیں ایک customer جو ہے وہ دراز پہ آیا front page پہ اس نے دیکھا کہ campaign چل رہی ہے campaign کیا ہے سپر سیلر کی campaign ہے جس میں 10% آف ہے تو بجائے اس کے کہ وہ نیشے آئے اس کو ذرا search کرے گا کہ یار دیکھوں تو صحیح اس میں کیا چل رہے campaign میں کیا کیا products ہے کیا پتہ مجھے بھی کوئی 10% مل جائے اس میں تو اس میں دیکھیں یہاں پہ visibility آ جاتی ہے اور اس سے لوگ shopping کرتے ہیں آپ یہ نہ کہیں کہ shopping نہیں کرتے اس سے لوگ کافی expensive چیزیں shopping کرتے اب کل ہی وہ کامران بھائی ہے اس نے مجھے بتائے کہ یار میں نے ایسی لینا ہے کوئی ایسی انہوں نے بتائے جو کہ باہر market سے 85,000 کا مل رہے اور یہاں پہ دراز پہ اس نے search ہی ہے تو 74,000 کا مل رہے تو میں نے کہا یار کہتے کوئی مہنگی چیز کے بھی دراز سے لی نہیں ہے میں نے کہا لے لو یار کوئی ٹینشن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ address warehouse کا دے دا تھا کہ product آپ کی warehouse میں آ جائے وہاں سے آپ ٹک کر لو تو campaign آپ نے جائن کرنی ہے دراز پہ ہر ٹائم campaign چل رہی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ بڑی اید کی بڑی سیل یہ campaign چل رہی ہے ساتھ میں flesh sales flesh sales تو ہر ٹائم چلتی ہے دراز پہ اگر آپ کو flesh sales کا کوٹا ملتے یا flesh sales میں آپ کو spot مل جاتی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کا کام ہو گیا کیونکہ flesh sales میں کافی orders آتے ہیں آپ کو انشاءاللہ flesh sales سے بہت فائدہ ہوگا اب دیکھیں اس کے بعد categories اور normal product start ہوئی ہے سب سے پہلے اس نے کیا دکھایا ہے یہ اتوار بزار اور یہ بڑی ایس تو اس لیے campaign بہت زیادہ ضروری ہے campaign آپ نے جائن کرنی ہے باقی میں آپ کو campaign جائن کرنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا کہ campaign کیسے جائن کرتے ہیں اس میں یہ کچھ percentage آپ نے آپ رکھنی ہوتی اب اگر یہ campaign میں آپ کو call کے دکھاؤں ہوں کہ اس کا کیا criteria ہے تو اس میں یہ وقت ہے کہ campaign آپ جب جائن کریں گے تو آپ کو کچھ اپنی جیب سے دینا پڑتا ہے اگر آپ نے سو روپے کی کوئی product لگائی ہے تو campaign کی شرف یہی ہوگی کہ آپ اس میں 2% off دے رہے تب آپ جائن کر سکتے ہیں تو وہ 2% off کے لیے اپنے space رکھنی ہے اس میں اس میں کوئی وہ تو نہیں آرہا لیکن یہ ہے کہ 7 اگر سے 14 ہفتے کی campaign ہے اور یہ registration ہوتی ہے اور یہ 1298 product اس میں register ہیں تو مطلب آپ بھی اپنی product اس میں register کروا سکتے ہیں اب یہ میری category سے related campaign نہیں کیونکہ میں نے صرف ایک ہی جو ہے وہ headset لگائے وہ میری یہ campaign میری category سے نہیں related تو میری product اس میں نہیں add ہو سکتی جو آپ نے ساری campaigns ایک ایک کر کے check کرنی ہے جو campaigns آپ کی category سے related ہوگی وہ آپ نے کرنی ہے join کر گئی ہے اچھا next class میں میں بھی آپ کو کیا بتاؤں گا یہ product ہے product کے پھر آگے section ہے manage product add product media center manage image اور fulfilled by طرح اس طرح order ہے manage order manage reviews schedule drop up promotion میں campaigns ہے bundle ہے seller voucher ہے free shipping ہے seller picks ہے store decor ہے growth center میں آپ کو اپنے store کی policy violation کو یہ اگر کی ہے تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اسورمنٹ growth ہے business advisor میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کتنے orders آئے کتنی value کی کتنا revenue generate ہوئے چیزیں ساری کتنی آپ کو پتہ چل جائے گی یہ ہے account statement اس میں آپ کو statement کا پتہ چلے جائے گا order overview اور transaction ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائے گی دراز university میں آپ کو جو چیزیں کوئی دراز کی confusion ہے نہیں سمجھا رہی وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں seller support میں آپ live جو ہے وہ chat کر سکتے ہیں shop management service جو پیڑ ہوتی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ live chat customer center سے live chat کر سکتے ہیں یہ اس میں یہ profile ہوتا ہے user management account setting ساری چیزیں یہی پہ ہوتی ہے یہاں سے آپ مطلب آپ کے account میں کوئی چیز change کرنی ہے کوئی چیز آپ نے add کرنی ہے تو وہ یہاں پہ ہوتا ہے اور یہ اپی آئیز وغیرہ ہے اس کے لیے کہ آپ نے کوئی external application اس سے connect کرنی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ اس کے ذریعے ہوگا تو یہ چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا next class میں اس کے بعد practically ہم product hunting پہ آ جائیں گے انشاءاللہ product hunting میں پھر ہم try کریں کہ اچھی سے اچھی product ہم اس میں ڈبرانہ نہیں ہے بس کوئی confusion رہے گی کوئی question رہے گیا تو میرے سے پوچھ لے چیزیں میں نے آپ کو تقریباً front page پہ clear کر کے بتا دیئے اب میں next class میں ان کا ہو سکتے جتنوں کا ہو سکتے میں آپ کو اور گئے دوں گا اور جو ضروری ہوں گے ان کا میں دوں گا آپ کو اب میں آپ truck کی بتی کے پیچھے نہیں لگاؤں گا کہ جس چیز سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ جس چیز سے آپ کو واسطہ ہی نہیں ہے وہ میں کیوں آپ کو سمجھاؤں گا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے اس میں کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ بلکل ہی کوئی واسطہ نہیں آخر تک کوئی واسطہ نہیں ہے تو لہذا وہ چیزیں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا انشاءاللہ جس سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے بلکل basic سے start کروں گا امید ہے کہ جو basic چیزیں ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے اس میں اصل میں دراز کیا ہے دراز ملٹی وینڈر ویب سائٹ ہے جس میں آپ کیا کر سکتے ہو اپنی product لگاتے ہو دراز پہ وہ orders آتے ہیں اور وہ orders دراز کے ذریعے آپ جو ہے وہ جا کے دراز کو دے دیتے ہو دراز وہ customer کو دے دیتا ہے دراز اپنی commission لے لیتا ہے اور customer جو پیسے رہے گے وہ آپ کو دیتا ہے نہیں یار آئی بی کا کوئی issue نہیں ہوتا یہ لوگ ویسے کہتے لیکن دراز اب اتنا mature نہیں ہے کہ آئی بی کا جو ہے وہ ڈریکنگ کر رہے اتنی نہیں ماجید بھائی youtube کا نہیں چلا یہ پیٹ کلاس ہے جی جی زفر بھائی product بتاؤں گا ملک ایرپان صاحب product ایسی کوئی نہیں چیک ہو سکتی product تب ہی چیک ہو سکتی ہے جب آپ اس کو لسٹ کرے اور customers کو دے گے کہ اس کو buy کر رہے کے نہیں product ایسی کوئی چیک نہیں ہو سکتی کوئی مطلب ایک product ہے وہ آپ کو پسند آگئی تو ضروری نہیں کہ وہ ہر کسی کو پسند آئے گی ریزوان بھائی یہ آپ کی flesh sales میں اگر آن لائن ہے تو انشاءاللہ آپ کی orders آرام آرام سے سٹارٹ ہو جائیں گے drop shipping کے میں آپ کو آئیڈیا دوں گا جب live ہوگا drop shipping تب آپ سب کو invite کروں گا آپ participate کرے اس میں اس میں آپ کو بہت فائدے ہوں گے آپ کی سرزادی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ سید محسن آپ اپنے ایکاؤنٹ میں چیٹ میں جا کے customer service سے بات کرے کہ میرا ایسا مسئلہ ہے وہ آپ کو بتا رہیں گے ملک صاحب drop shipping کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ جس جس کے ایکاؤنٹ live ہوئے وہ dummy listing کرے کوئی product لگائے لیکن اس کے پیسے زیادہ لگائے اب یہ product میں نے لگائی ہے تو اس کا میں نے یہ normally یہ product 200 کی ملتی ہے 200 کی ملتی ہے میں نے اس کی price لگائی ہے جی 800 روپیہ اب آپ نے یہ غلبی نہیں کرنی کہ آپ نے product کی price ہی کم کیونکہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے جو product کی price کم دیکھتے ہیں اور نئے seller کو دیکھتے ہیں وہ order پھینک دیتے ہیں پھر آپ نے مجبورا order بیجنا ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ price انچی سے انچی لگانی کیونکہ یہ product ابھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر آپ کو order آئے گا تو مسئلہ ہو جائے گا پرسو ایک عابد بھائی ہے انہوں نے ایسے کیے اس نے price پتہ نہیں کم لگائی کیا issue ہوگئے بچارے کو order آ گیا ملک صاحب traffic کی کافی sources میں آپ کو بتاؤں گا traffic انشاءاللہ آپ کے store پہ آئے گا ٹھیک ہے کاشر بھائی آپ کے products تو live ہے لیکن اگر آپ کے پاس inventory ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر آپ کی اس کی pricing high رکھیں تاکہ کوئی order نہ کریں اگر product live بھی ہو گیا تو بس ٹھیک ہے آپ کا store okay ہے اس کو پھر آپ offline کر دیں یہاں سے simply آپ اس کو offline کر دیں تاکہ attention نہیں مک جائے ہاں جی quinze میڈم آپ کا store کا کیا بنا آپ نے تو بڑی حل چلمچ نہیں تھی پتہ نہیں کیا بنا store کا اللہ کرے آپ کا store live ہو جائے جی digital کا بھی بتاؤں گا آپ کو لگن ڈیجیٹل سے یہ کام اچھا ہے ڈیجیٹل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے عمیر بھائی پچانگے products آپ نے لگائی ہے ماشاءاللہ حمد ہے آپ کو سلام ہے آپ کو seller support والوں کو 50% idea ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا بول رہے وہ ویسی اپنی طرف سے مار لیتے ہیں کچھ جی جی product rank ہوتا ہے تو store پہ visitors بھی آتے ہیں آپ کی اگر ایک product اچھی چل جاتی اور rank ہو جاتی اس product کے بدلے آپ کو کافی چیزیں ملتی ہیں مطلب store traffic ملتا ہے ایک customer اگر وہ ایک product کو لیتا ہے تو وہ آپ store بھی وزیٹ کرتے کہ دیکھوں کہ اس کے پاس کیا کیا product ہے name necklace جو ہے وہ آپ کو اس میں return زیادہ آئیں گے مسئلہ ہوگا اس لئے یہ چیزیں نہ کریں میں try کروں گا دو سے تین دن میں ایک class پر آدیا کروں گا یا اگلے دن دیکھوں گا نا کہ کیا scene ہے مطلب اگلے class میں کتنا time آپ کو چاہیے اس حساب سے میں آپ کو time دوں گا اگر اگلی class میں آپ کو time چاہیے دو دن کا تو دو دن کی time ہوگا اور دس دن کا چاہیے تو دس دن کا time ہوگا اگر دس دن کا تو ہوگا نہیں میں ویسے بول رہا ہوں لیکن mostly یہی ہوگا کہ ایک دو دن کا gap ہوگا class میں جنید بھائی class کے overview کے لیے آپ kindly اگر یہ ویڈیو دیکھ لے group میں پڑھی ہوگی میں اتنا بولنے کا عادی نہیں ہوں میرے سر میں ضرد ہو جاتے ہیں 4.5 ریٹنگ ٹھیک ہے کسی product کی جی جی آئیڈیا سب کو دوں گے کہ shop کیسے کرتے ہیں جی دیا یا صرف دیکھ لے recording پڑھی ہوگی آپ کی shop پہ میں آپ کو recommend کروں گا آپ فیلال ہر کوئی جو ہے پانچ product سے لگائیں پانچ product سے start کریں آپ کی اس میں سے اگر ایک product بھی چلتی ہے تو انشاءاللہ کام چلے گا حمزہ بھائی میں دیکھوں گا class میں کتنی gap رکھنی ہے تو انشاءاللہ بتاؤں گا جی انڈر گارمنٹ کا کام ٹھیک ہے دراز پہ لے گی competition بہت ہے جی جی قادم بھائی میں آپ کو انشاءاللہ کام دوں گا وہ کر کے آنا ہے آپ نے پھر اس میں میں آپ کو جب product research کا کام دوں گا تو اس میں آپ کو میں یہاں پہ live product research بھی کر کے دوں گا پھر آپ سے بھی مانگو گا کہ آپ اٹلیسٹ ایک ایک دو دو product hunt کر کے میرے پاس لے کے آئے اس میں سے پھر selection کریں گے جی جی گھبرانہ تو نہیں ہے وہ تو میں بول رہا ہوں کوئی گھبرانہ آپ نے نہیں ہے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا ملک عقب vr میں traditional course نہیں کروا تھا practically a to z کروا ہوں گا یہی outline ہے انشاءاللہ حسن بھائی products میں بتاؤں گا کچھ میں بتاؤں گا کچھ آپ خود ہنٹ کر کے لائیں گے تاکہ اگر آپ میں سے کوئی vr کی services دینا چاہ رہے تو اس کو product hunting آ جائے اگر product hunting آپ کو آتی ہے اور آپ ایک client کو پکڑتے ہو تو بیس آزار ہیں جبکہ اگر آپ دس client کو پکڑتے ہو تو پھر آپ خود اندازہ لگا ہے کہ آپ ایک سے دو لاکھ ڈیڈ لاکھ رکے کما سکتے ہیں vr کی services دے کے کیونکہ اگر آپ کا store ہے آپ نے کوئی store لے لی as a vr services دے رہے تو اس میں یہ ہوگا کہ store آپ سے اتنا ٹائم نہیں مانتا آپ نے صرف اس کی جو ہے وہ چیٹ وغیرہ کرنی ہے اور تھوڑی سی چیزیں کرنی ہے وہ بھی آپ templates بنا لے تو جیسی چیٹ آئے اسی طرح send کر دیں تو آپ جو ہے at a time 10 shops آرام سے manage کر سکتے ہیں لیکن شرطی ہے کہ اس میں product تھوڑے ہو اور کام والے ہو انشاءاللہ اس کورس کے بعد آپ دیکھیں vr کی services آپ بہت اچھی دے پائیں گے کاشک بھائی ضرورت پڑے گی تو روز کلاس کرا دیا کریں گے یار کوئی tension نہیں ہے لیکن اتنا کچھ ہے نہیں دراز کو میں ایک چیز بتاؤں دراز کو سمجھنے کے لیے ایک ہفتہ بہت ہے یہ جو اتنا بھی ٹائم لگے گا یہ product selection product hunting اور product ranking پر ٹائم لگے گا باقی تو دراز میں ابھی start کروں تو بارہ ایک بجے تک دراز ختم خلاص کچھ نہیں رہے گا دراز میں میں آپ کو لے کے چلنے کا مطلب یہ کہ آپ کی product کی ranking ہو جائے آپ کو orders آنے start ہو جائے تو اس لیے میں مہینے کا time اس لیے رکھا ہے کہ مہینے میں at least کوئی ایک نیک product تو آپ کتاب پہ آئی جائے گی flesh sales میں اپنا ان کا quota ہوتا ہے ہر کسی کو اور ہر product کو نہیں ان ہونے دیتے اس لیے کچھ products reject ہو جائتی ہے hunting کا criteria میں بتاؤں گا دراز پہ بڑے sellers ہیں آپ ایک چیز search کریں گے تو اس کے پانچ ہزار دس ہزار آ جائیں گے competition بہت ہے لیکن competition سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے بس یہ چیز میری ذہن میں رکھے کہ گھبرانا نہیں ہے اب گھبرائیں گے تو کم خراب ہو جائے گا ایک مہینے کا course ہوگا بھائی یا رب وی اے کے سرویسز دے رہے ہیں وی اے کے بعد پھر ایک اگلا سٹیج آتے ہیں 101 سرویسز 101 store management وہ کافی مہنگی ہے وہ آپ مطلب پچاس ساٹھ ہزار بھی ایک بندے سے لے سکتے ہیں اس کو بتائے کہ بھائی میں آپ کو 101 سرویسز دے رہا ہوں یا کوئی منٹورشپ دے رہا ہوں تو وہ کافی مہنگی ہے آپ اچھی بلی کمائی کر سکتے ہیں لیکن آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے تب آپ کو product ranking آ جائے تب ویسے ہی کسی کو بیچارے کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائیں گے تو بس ایک مہینہ ہی کمائیں گے آپ تھوڑے کمائیں پہلے مہینے دس ہزار لیلے پانچ ہزار لیلے لیکن اس کو کچھ دکھائے کہ بھائی میں آپ کو کچھ کر کے دے سکتا ہوں اس کے بعد کام بنے گا اگر وہ اس سے آپ بیچارے کہ اگلے مہینے بیس ازار لیلے اگلے مہینے اس کو پتش دے کہ یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے تو چھٹی سورسنگ کا آپ کو میں بندے دوں گا کچھ میں نے لیے اس دن لاہور گیا تھا میں نے کچھ بندے ڈھونڈے میں آپ وہ دوں گا انشاءاللہ جی جی فلسفی یہی ہے عدیل بھائی کہ آپ کما کے دیں گے تو وہ آپ کو دے گا سر ٹاپ پہ آئی گی آپ کی پروڈک ٹینشن نہیں لینی آپ نہیں اچھے دراز پہ ایک چیز سمجھے دراز پہ جتنے بندے کام کر رہے اس میں سے ایٹی پرسنٹ لوگ بلکل ہی وہ ایسے ہی انہوں نے جو ہے وہ لیسٹنگ کاپی کر کے لگائی ہوں ان کے کچھ پتہ نہیں یہ کہ رینکنگ کیا ہوتی ہے کس طرح جو ہے وہ کام اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو اس کا آپ نے فائدہ اٹھانے کیونکہ موسٹلی لوگ ہوتے ہیں وہ بات اس نے لگا دی چھوڑ دی نہیں آپ نے اپنی لسٹنگ آپٹیمائز کرنی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ نے پروفیشنل کام کرنے تو انشاءاللہ آپ رینک کر جائیں گے جی جی فیدان بھائی دونوں ایک ساتھ کر سکتے ہیں شویب بھائی سورسنگ کا بتاؤں گا سید موہین بھائی چائنہ کی طرف نہیں جانا یہ غلطی میں کر چکا ہوں چائنہ سے کوئی چیز نہیں منگوانی ساری چیزیں آپ کو یہی سے ملے گی ارشد بھائی ٹھیک ہے ریگولر ہوگی واسیم بھائی آپ کو تو ماشاءاللہ بہت جلدی تھی کلاس سٹارٹ ہو گئی ابھی کام کریں رسٹور ہوکے کریں چیزیں منیج کریں کلاس کی ضرورت ہوگی تو دن میں دو دفعہ بھی کروا دیا کروں گا کوئی ٹینشن نہیں ہے یار ایک دو مہینے تو آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ آپ کے کام چلنے میں کمائی آنے میں ایک دو مہینے لگیں گے کیونکہ ایک مہینہ تو اس پورس میں لگ جائے گا آپ کو ون آ ون منٹورشپ بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بلکل مطلب کہ اس کے سٹور کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ وی ایسے تھوڑی سی کوپر کی سرویسز ہوتی ہے سورسنگ علی بھابا سے نہیں کرنی یار لاور کراچی سے کرنی ہے سٹور نام جو ہے وہ نہیں چینج ہو سکتا اگر آپ بزنس یا دراز مال ہے تو چانسے سے اب آپ کے نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کا چندہ یہ ایک آنٹ آپ کا اوکے ہو جائے گی انشاءاللہ سورسنگ کی میں آپ کو ہیلپ کروں گو انشاءاللہ ٹریڈ مارک اگر آپ نے کرنا ہے تو اب اس سے ریجسٹریشن کر لے پرسنل ایک آنٹ سے سٹارٹ کریں ٹریڈ مارک کا بھی ہو جائے گا وہ میں ساتھ ساتھ میں گائٹ کروں گا کیسے پرسنل سے آپ نے بزنس میں جانے پھر بزنس سے کیسے آپ نے دراز مال پہ جانے اگر آپ دراز مال میں جتنے بندے بھی آپ میں سے دراز مال پہ ٹرائی کریں گے نا وہ ایک قسم کے ویسے ہی خضور میں لگے ہوئے دراز مال ایسے نہیں ملے گا لہٰذا بہتر ہے کہ آپ یہی سے سٹارٹ کریں یہ پرسنل ایک آنٹ سے سٹارٹ کریں دراز مال ایسے نہیں ملتا آپ کو ویسے ہی ٹائم ضائع ہوگا آپ کے سٹارٹ پہ اگر ارڈر اچھے آ رہے تو بلکل آپ ایف بی ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پھر آپ کو دراز چیزیں خود ہی منیج کرے گا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ قسم کے ڈراب شپنگ ہی ہوگی یار میں پوری زندگی آپ کے لیے آفیریبل ہوں گا اس گروپ میں جب بھی چاہیے ہوگا میں سیشن رکھ دیا کروں گا یہ کوئی مہینے کا کورس نہیں ہے میں نے آپ کو ساتھ لے کے چلنے لیکن ایک آپ لوگ ایک مہربانی کریں کہ چھوٹے سے مسئلے کے لیے مجھے ویٹسیپ نہ کریں مجھے ان باکس نہ کریں بہتر یہ کہ وہ آپ فیس بک کے گروپ میں ڈالے تو جس کسی کو وہ مسئلہ آ رہا ہوگا اسے بھی سمجھ آ جائے گی ایکسپیئنس مندے بیٹھے ہوئے وہ بھی بتا دیں گے میں خود بتا دیا کروں گا تو مجھے بہت سارے میسیجز آتے پھر میں کسی کو وہ ٹائم نہیں دے پاتا مسئلہ ہو جاتا ہے میرے لئے کیچن ریلیٹڈ کیٹیگری ٹھیک ہے بیویز کی کیٹیگری ٹھیک ہے باقی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا فلپنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا جی ارشد بھائی کلاس تقریباً فتم ہے آج کی شاپ کا ایڈریس بلکل چینج کر سکتے ہیں پرفیوم سیل نہ کرے تو بہتر ہے کیونکہ پرفیوم میں کیسی چیز ہے جو آپ کسٹمر کو نہیں بتا سکتے کہ کیسی ہے جی ایک بینک دو ایکاؤنٹ پر لگا سکتا ہے وی اے کم سے کم بھی پندرہ چارج کرتے ہیں حسن بھائی پندرہ ہزار روپیاں حسنات بھائی لگا سکتے ہیں یار ایک بینک لگا سکتے ہیں دو ایکاؤنٹ کو گنزہ یہ ایک آہ 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 رنی چاہیے ہوتا شاپ کا نام چینج نہیں ہو سکتا سٹارٹ میں ایف بی ڈی الگ چیز ہے دراز مال الگ چیز ہے ایف بی ڈی کے مطلب ہے فل فیڈ بائی دراز آپ دراز کو اپنی پروڈکٹس دیتے ہو آپ کے اڈر آئیں گے تو دراز خود ہی پیک کرتے اور خود ہی شپ کرتا ہے جبکہ دراز مال کا مطلب وہی سیمپل سیلر ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو ٹیگ مل جاتا ہے دراز مال کا جی جی بتایا کیا ریپلائی نہیں دیا سوری میں کر رہا ہوں سب کا ریپلائی دیا یا صرف بتاؤں گا کون سی پروڈکٹ ہے ایک سی ایسی سے دو سٹورز بنا سکتے ہیں لیکن آج کل کوئی ایشو بنا ہوئے میں بھی کہ فیوچر میں بھی ایشو بن جائے لیکن آپ نے ٹرائی کرنی کہ دو نہ بنائے ایک ہی جی حسن بھائی آپ اس کے ساتھ جی آپ کی ون ون وہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا ڈیل کریں آپ ڈیل کمیشن پہ کریں یا سیلوی پہ کریں جی جنید بھائی لوگ لے رہے فیس بک کیمپینز کے ذریعے بھی لے رہے نہیں کندہ ایسی بات نہیں ہے جو رننگ پروڈکٹ ہوتی ہے وہ اس میں برینڈ ہوتا ہی نہیں ہے آپ کو میں ایسی پروڈکٹ بتاؤں گا جس کی کوئی برینڈنگ شینڈنگ نہیں ہوتی آپ اس کو لگائیں کوئی ضرورت نہیں پڑھ گی یار آپ کو تمہیں نام بھی پروناوس نہیں کر سکتا بڑے غصے میں ہو آپ بتائیں کیا ابھی پوچھے ذرہ میں کر دیتا ہوں برینڈ آپ نے نو برینڈ رکھنا ہے فیلال نو برینڈ رکھنا ہے پھر برینڈ کی بھی میں آپ کو ریسٹریشن کی بتاؤں گا فول فیڈ بائی دراز میں سب کچھ وہ لوگ کرتے آپ کو صرف اڈر آتے باقی ساری چیزیں وہ کرتے ہیں ریٹن بھی وہ منیج کرتے ہیں شپنگ بھی وہ منیج کرتے ہیں پیکنگ بھی جی دراز پہ ابھی ریسٹری وقاس بھائی ہے وہ بچوں کے بک سیل کر رہے ہیں اچھا ریسپانس آ رہا ہے اس کو وہ ریمووی بل نہیں ہوتے وہ مارکر سے لکھو پھر ریمووی کرو تو کافی اچھا ریسپانس آ رہا ہے ان کو وہ اس نے ویسے ہی لگا دی تو چل گئی یار فیدان بھائی اس سوال کا مجھے نہیں آئیڈیا گئی ای بک کی آپ بات کر رہے ہیں ای بک کا تو ہاں ای بک کی وہ میرے خیال سے تو بیج سکتے لیکن میں وہ فیدیکل بک کی بات کر رہا ہوں نئی فیدان بھائی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے اس کا یار نیکسٹ پلاس میں میں آپ کو یہ چیزیں بتاؤں گا یہاں سے سٹارٹ کروں گا دیکھتے کتنی ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا پرسو ہماری نیکسٹ پلاس ہوگی ٹائمنگ یہی ہوگی انشاءاللہ اقصہ آپ ٹرائی کریں اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے موسٹلی دراز جو ہے انوائٹ بیس ہے دراز مال تو وہ مشکل ہے وہ کریں لیکن آپ ٹرائی کریں ٹرائی کرنے میں کوئی آرج نہیں ہے ہر چیز کی ٹرائی کرنی چاہیے آپ کو چلے سر میں جاتا ہوں آپ کو اگر کوئی بھی question اور کوئی بھی confusion رہ گئی ہو تو آپ میربانی کریں facebook کے گروپ میں پوسٹ کریں بندیں بیٹھے ہوئے جو آپ کو guide کریں گے انشاءاللہ میں بھی آپ کو comments کروں گا لیکن میربانی صرف یہ کریں کہ گروپ میں جو ہے وہ پوسٹ کریں مجھے inbox یا WhatsApp اغیرہ یہ نہ کریں تھوڑا سنا میرے لئے issue بن جاتے باقی آپ میں سے facebook in stream ads پہ جتنے بندے کام کر لے تو ان کو میں کل کی class ہے میری تقریباً دس بجے class ہوگی میری صرف youtube family والے گروپ میں آپ وہاں پہ میری class جائن کر سکتے آپ facebook پہ بھی کام سیکھیں انشاءاللہ facebook میں بھی اچھا کہاں موسٹلی میری حساب سے تو آپ کے facebook والے لڑکے زیادہ تر جنہوں نے جائن کیے لیکن چلے اللہ بہتر کرے ہمیشہ multi source of income بنائیں کیونکہ آپ کے sources زیادہ ہوں گے ایک business تھوڑا slow پر کام کرے گا اگلے business اس کو support دے گا لہذا ایک چیز کے بیچے نہیں باگنا آپ نے multi sources لگانے اس course میں آپ کو وہ بھی guide کروں گا کہ کیسے کرنے ہیں انشاءاللہ وہ چیزیں میں آپ کو ساری guide کروں گا کہ دو دو تین تین چیزیں کیسے چلانی ہے اور آپ کو جو ایک order آئے گا اس order سے آپ نے دراز کو بھی فائدہ پہنچانے اپنے local store کو بھی فائدہ پہنچانا ہے وہ ساری چیزیں میں combine آپ کو ملا ہوں گا جتنے جگار میں چلا رہو ہاں آپ سب کو وہ جگار میں بتا ہوں گا انشاءاللہ آپ نے بس گھبرایا نہیں ہے چلے سر thank you so much کوئی بھی question ہو انشاءاللہ پوچھ لیجئے کہ آپ کا مسئلے کا حل نکال لیں گے فیس بوک گروپ یہی ہے سیدرہ یہی گروپ ہے